سبھی منوشی ایک بات کا انبھو کرتے ہیں اور وہ ہے پاپ کا انبھو ہم نے بار بار پویتر وچنوں میں پاپ کے بارے میں سنا ہے پاپ ہر منوشی کا انبھو ہے کوئی بھی منوشی پاپ سے اچھوٹا نہیں ہے کوئی بھی انہی کہہ سکتا ہے کہ میں پاپی نہیں ہوں استوطرکار کہتا ہے استوطر ایکاون اس کے واقعے ساتھ میں کہ میں اپنی ماتا کے گرب سے پاپی ہوں رومیوں کی پتر کے ادھیائی تین اس کے واقعے تیس میں ہم پڑھتے ہیں سند پاولوس کہتے ہیں کہ سب نے پاپ کیا ہر منوشی پاپی ہے عبرانیوں کی پتر کے ادھیائی بارہ واقعے ایک میں ہم پڑھتے ہیں کہ پاپ ہمیں اُلجھا دیتا ہے پاپ ہمارے اوپر چیپکا ہو رہتا ہے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے اگر ہم پاپی ہیں کسی نہ کسی پرکار سے ہم نے پاپ کیا ہے اس سے چھوٹکارہ کیا ہے پاپیتر گرند بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ پرشاتاپ ہی چھوٹکارہ ہے پرشاتاپ کے دوارہ ہم سورگ کے اور جا سکتے ہیں پرشاتاپ سورگ کی اور کی سیڑھی کا پہلا چرن ہے بینہ پرشاتاپ کے کوئی بھی سورگ راج میں پرویش نہیں کر سکتا ہے اس لیے جب ربیہ سمسی نے اپنے سو سمچار پرچار کا کاری شروع کیے مطی کے سو سمچار کی ادھیائی چار واقعے سترہ اور مارکوس کے سو سمچار کی ادھیائی ایک اس کے واقعے چودہ اور پندرہ میں ہم پڑھتے ہیں پرشاتاپ کرو سورگ کا راج تمہارے نکٹ آ گیا ہے اگر منوشیہ سورگ کے راج میں پرویش کرنا چاہتا ہے تو اس کو پرشاتاپ کرنا انیبار ہے یعنی سورگ کے راج میں پرویش کرنے کے لیے وہ جو دوار ہے وہ ہے پرشاتاپ پرشاتاپ کے دوارہ ہم سورگ کے راجی کے اندر پرویش کرتے ہیں پربی ایسو کی مرتیو کے سمیں جب ایک کروس پہ لٹکائے گئے تھے ان کے دونوں بگل میں دو ڈاکو بھی لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک ڈاکو برابر پربی ایسو کو پہاز کرتا رہا لیکن دوسرے نے پربی ایسو مسیح کو پہچان لیا اور اس نے اپنے میں محسوس کیا کہ میں نے پاپ کیا یہ نردوش ہے اور اس لئے پکار کر پربو سے کہا کہ ہی ایسو جب تو اپنے راج میں پرویش کرے گا تو مجھے بھی یاد کرنا ہے پربو نے اس سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں آج ہی تم میرے ساتھ پرلوک میں ہوگے یعنی اپنے جیون کے انتیم پلوں میں اس ڈاکو کے جیون کے انتیم پلوں میں اس کے پرشتاب کی دوارہ سورگ کا دوار کھل گیا تو سورگ کا دوار پرشتاب کی دوارہ کھل جاتا ہے سورگ میں پرویش کے لئے پرشتاب انیوار ہے اہی کارن ہے بائبل میں ہم پڑھتے ہیں جب سے منوشی نے پاپ کیا ہے اس سمیے سے پربو یشور منوشی کا آہوان کرتا ہے کیا آہوان کرتا ہے پرشتاب کرو میرے پاس لوٹ آؤ پرشتاب کرو پربو نے نبیوں کے دوارہ آہوان گیا پربو نے اسیاس نبی کے دوارہ آہوان گیا اسیاس نبی ادھیائی ایک اس کے واقعہ 18 میں لکھا ہوا ہے آؤ ہم باتشیت کریں تمہارے پاپ سندور کی طرح لال کیوں نہ ہوں وہ ہم کی طرح اجول ہو جائیں گے اسیاس نبی ادھیائی چوالیس واقعہ 22 میں پربو کہتے ہیں میں نے تمہارے پاپوں کو آکاش کے بادلوں کی طرح مٹا دیا ہے اسیاس ادھیائی 43 اس کے واقعہ 25 میں پربو کہتے ہیں میں تمہارے پاپوں کو یاد نہیں رکھوں گا ایزیکیل نبی کے گرندھ کے ادھیائی 36 اس کے واقعہ 25 سے ہم پڑھتے ہیں پربو کہتے ہیں میں تم پر پویتر جل چھڑکوں گا اور تمہارے سارے دیو دوشنوں سے میں تمہیں شد کر دوں گا میں تمہارے اندر اپنے آتما رکھ دوں گا میں تمہیں ایک نیا ہردے پردان کروں گا ہوسیہ کے گرندھ کے ادھیائی 6 اس کے واقعے ایک میں پربو کہتے ہیں پربو کا وچن کہتا ہے چلو ہم پربو کے پاس لوٹیں اس نے ہمیں گھائل کیا ہے وہی ہم پر پٹی باندے گا یویل کے گرندھ کے ادھیائی دو اس کے واقعے 12 میں پربو کا وچن کہتا ہے اب بھی تم واپس لوٹا ہو اب بھی تم واپس لوٹا ہو روتے ولاب کرتے ہوئے شوک مناتے ہوئے اپواز کرتے ہوئے سارے ہردے سے میرے پاس لوٹا ہو اسی پرکار سبی نبیوں کے دورہ پربو نے منوشی کا احوان کیا کہ واپس لوٹو پرشتاب کرو پرشتاب کرو پرشتاب کرو یوہن ببتیستہ کے دورہ پربو نے احوان کیا مطیق سمچارہ دھیائے تین میں پرشتاب کرو بار بار وہ بتاتے ہیں پرشتاب کرو پربی اسو نے کہا پرشتاب کرو پربو کے ششیوں نے سکھایا پرشتاب کرو آج بھی پویتر وچنوں کے دوارہ بار بار منوشی کو بلائے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے پرشتاب کرو واپس لوٹو لیکن منوشی پرشتاب کرنے کو شاہد ہی تیار ہے آدھولیک انسان پاپ میں جیتا ہے پاپ کے پرنام میں مر رہا ہے پریشان ہے لیکن تب بھی وہ اپنے پاپوں کو سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے